یہ راستے ہیں وہ میں حران ہوتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان پر سفر کرتے تھے کیسے پیدل جلتے تھے اور بار بار آیا ہے کہ جناب آپ کے پیروں میں چھالے پڑھ جاتے تھے آپ جب گھر آتے تو آپ کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا آپ کو بتا نہیں آپ کو لوگ پتھر مارے کل میں نے پڑھا ابو لہب طبت کی ادا ابو لہب کی جو میں تشریف پڑھ رہا تھا کل لوگ پنڈے سر گلتا نہیں مارے اس میں پڑھ رہتے تو یقین کریں کیا اس میں لکھا تھا اس کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوقاس کے بازار میں جا گئے ہوئے تھے اور آپ وہاں کھڑ ہو کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے اور ان کا سگا چچا جو ابو لہب اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے ارے میں اس کا چچا ہوں تم لوگ کیا جانتا ہوں میں اس سے زیادہ جانتا ہوں یہ جھوٹا ہے اور پھر فرمایا کہ لکھنے والے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر مارے اور آپ کے جسم سے خون نکلا اور آپ کے جو جوتے تھے وہ خون کے در جم گئے واپس آتے تھے تو اس حالت میں گھر میں آتے تھے بیٹی جو ہے وہ آپ کے سر دھولاتی تھی آپ کے خون صاف کرتی تھی کپڑے آپ کے صاف کرتی تھی اور روتی جاتی تھی وہ کہتی تھی فاطمہ اب بجانے آپ کے ساتھ کیا صلوح تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیجئے دروس پڑی اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد مبارک کہ آپ جو ہم کہتے تھے کہ بیٹی یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ فورم بدوہ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں آپ نے کہا یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے اب اس خدا کو نہیں جانتی کہ جو اس ساری کائنات کا مال ان کا خدا ہے میرا نہیں ان کا بھی میرا بھی ہے کتنا محبت کرنے والا خدا ہے وہ کتنا وہ تمہارے پر رحم کرنے والا ہے کتنا کچھ تمہیں دینے والا ہے ان کو یہ پہچانتی نہیں اس کو بیٹی مجھے بھی نہیں پہچانتی ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو یہ کتنی تکلیف اٹھائیں ہی میں خوش رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کریا اب وہاں پر جائیے اور پھر ان جگہوں کو دیکھئی چٹانے یقین کرے میں تو وہاں نکل جاتا تھا آتراف کے اندر ان جگہوں کو دیکھتا تھا کہا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے واقعات ہیں تاریخ کے پڑھتے نہیں کیا کیا سروق آپ کے ساتھ نہیں ہوا تیرہ سالہ وہاں پر آپ باندھے تھے وہاں پر ایک شعب ابھی تالیب ابھی بھی جگہ ہے وہ کہ یہ ایک گھاٹی تھی آپ کے پورے خاندان کو دھائی سال قید رکھا آپ کو محاصرہ کیا تھا ان کا سوشل بائیکارٹ کر دیا تھا ماشی بائیکارٹ کر دیا تھا یہاں تھا کہ بچوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے تھے کھانا بند پانی بند ہر چیز بند کر دی گئے تھے آپ کے گھر والوں نے اور آپ کے سوکی گھاس کھاتے تھے چمڑے کو پانی میں ڈال کے چوستے تھے لکھا بلال نے کے وقت آیا تھا کہ میرے آقا نے مجھ سے کہا کہ تم بھی چوستو میں بھی یہ چوستو بہر تو کچھ نہیں کھانے جو مشک پانی کی مشتتی اس میں بس اس کے چوز چوز کے دونوں پی دے تو کیسی تکلیف ہے اللہ کی نبی کس لئی اٹھائیں یہ اللہ کی بندوں کو تبی تو اللہ نے ایک مقام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند ترین مقام اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے مقصد یہ کہ ان کی محبت کا تقاضی ہے کہ ہم کچھ تو کریں کچھ تو ہلیں پہ جگہ سے اور اس کا تقاضی ہے یہ کہ ایک تو ہم جو سرکز ہیں ہمارے اس میں پابندی اختیار کریں اندہائی اپنی ایکٹیوڈیز جو ہماری ہو رہی ہیں اس میں بہت پابندی اختیار کریں اور تیسر یہ کہ لوگوں کو بلائیں حریض ہو جائیں لوگ کے لئے اس کے لئے راستے بہت ہیں آپ یقین کریں آپ کے دل میں ارادہ ہوگا تو اللہ راستے بہت نکالیں بہت نکالیں یہ ہم ایٹھ کو غور کریں گے کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں کیا کیا طریقہ ہو سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہر شخص جو کم اتنے دو دو تین تین لوگوں کو اپنے کانٹیک میں رکھے ان کو مسلسل انوائٹ کرے ان کو پڑھنے کو کچھ کتاب دے ان کو اچھی باتوں کی تلقین کرے نواز کی تلقین کرے جو خوبی پیدا ہو سکتی ہی ہو کرے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی اجتماعی پرگرام بنائیں کوئی تین تین لوگ چار چار لوگ ملکے کوئی گروپ بنائیں مختلف قسم کی چیز ہو سکتی ہیں تو یہ انشاءاللہ یہ اللہ کی بطت یہ ہے اصل میں یہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کرنے کا تو